موسیقی جسٹ روڈکاستنگ دے سارے درشکان دا میں سوریندر سنگھ ساڑے وشیشو آج دا مدادی ویچ سواگت کرنا سارے انو ساتھ سریقال آج اسی ایک وشیش جڑا مدہگا او لے کے آئے ہیں تے اسی سارے پنجاب دے سکھاں بارے پنجاب بارے پنجاب دی مٹی بارے ودیشان دی ترتی دے ہوتے واسدے پنجابیاں بارے ہمیشہ انگل کر دیا آئے ہیں پر دوستو اسی پنجاب دے ہندوان بارے بہت کٹ گل گیتی ہے تے آج دا ساڑا مدہ پنجاب دے ہندوان بارے ہے تے ساڑا مدہ ہے کہ پنجابی ہندوان دی سمسیا آج دا مدہ پرابلم ویڈ دا ہندوز آف پنجاب اس دے ہوتے آج اسی ویچار چرچہ کرانگے اس دے پارے کچھ اجیہیاں کرنا لے کے ہیں جڑیاں آم درشکانوں نہیں پتا پر سب تو پہلا ایک جروری جانکاری امریکہ دے راسترپاتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک وشیش بولٹین دے رہی امریکہ نو سمبودن کر دیا جانکاری سانچی کیتی ہے کہ امریکہ نے یورپ دوں آنوالیاں ساریاں ہوائی اڑانا ایک مہنے لے بند کرندہ اعلان کیتا ہے اس دے نالی ڈانلڈ ٹرمپ نے ایوی کہا ہے کہ امریکہ دی جڑی ایکانومی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے تے او جڑی کرونا وائرس نال پیڑت ملک نے پروابت ملک نے انہوں مالی امداد کرنگے تے انہوں نے کہا کہ امریکہ دے سارے سمو پائی جا رہے ہیں سیاستوں اوپر اٹھ کے ایس سمسیاں نبڑنا چاہی دا اے جان کری ہوں تو تھوڑی دیر پہلا وائٹ ہاؤس دوں جاری کتی گئی ہے سو واد دیاں آج دے مدے والا آج دا مدہ میں نے لائے دا کہ کافی نازک ہے تے ایس دے اتے قدے بھی کسے ٹی وی چینل تو یا ہور کسے اجے ہاں کوئی میڈیا دا آدھارا ادھے تے گل نہیں کتی گئی ساڑھی ڈیوڈی مندی سی ساڑھا فرض مندی سی کہ ایس وشے دے اتے گل بات کتی جائے پنجاب دے ہندوان دی سمسیا کی ہے جدوں اسی انیس سو پچاسی توں خاص کر کے انیس سو چھانمے تک دے سارے اخوارانو واچیا انہاں تے سٹڈی کتی رسرچ کتی کہ پنجاب دے ویچ کنے ہندوان دا قتل ہویا خاص کر کے ججارووا دے سمید دے دوران تے کنے سکھان دا قتل ہویا تے کیڑے کیڑے لوگ کس طریقے نہ مارے گے اس دے وارے ایک وستارت ریپورٹ اسی آن والے دنہ دے ویچ پیش کرانگے تو اٹھے کول پر اسی موٹا جائے کے نظریہ جنہیں اخواران دے ویچ خبر آئی گیا انہاں دے راہیں اسی انہاں اخواران دا متعلق کیتا تے او دے چا انیس سو پچاسی تو لے کے انیس سو چھانمے تک چھتی ہجار نو سو جیڑے ہینے او سکھ پا میں انہاں نو خاڑکوان دا نام دیتا گیا یا او راج اندے مارے گے یا انہاں نو مخبران دا نام دیتا گیا جیڑے سکھ سانے جنہاں دے نام نال سنگھ شبد لگ دا سی چھتی ہجار نو سو انیس سو پچاسی تو لے کے انیس سو چھانمے تک اے اخواران دے انکڑے نے جی اے انہاں نو تیان نال اسی تیار کیتا ہے انہاں تے اے انکڑے آن دے ویچ او لوگ شامل نہیں نے او سکھ شامل نہیں نے جنہاں نو لاوارس قرار دے کے انہاں دیاں لاشاندہ سنسکار کر دیتا گیا جی میں کہ شہید جسواند سنگھ خالڑا ہونا نے ایس ایک بہت وڈے جڑا اسی قتل عام سی او دا کھلاسا کیتا سی او دا ذکر نہیں ہے گایا نا انکڑے آن دے ویچ تے موٹے تا عوردیں اتے ویسے ایسی ڈیڑھ لاکھ دی گنتی مندیاں کہ سکھان دا قتل ہویا ایس سارے سامے دے دران او اسی سامہ انیس سو اٹر تو ایسی لینے ہیں پر ایسے سامے دران جیڑے ہندوان دا قتل ہویا پنجاب دے ویچ اونا دی گنتی بارہ سو ستتر ہے تے جیڑے اخباران دے انکڑے نے اونا نو اسی ادیان کریے تا او گنتی بارہ سو ستتر بن دیا ہے کہ پنجاب دے ویچ صرف بارہ سو ستتر ویسے ایک قتل بھی بہت وڈی گل ہون دیا ہے تے کی سکھ قتل کر سا دا کہ سکھ جیڑا تارمے کا جس نے اپنے مذہب پرتی چیشتہ ظاہر کی تے ہون دیا ہے کہ او کسے ہندو دا قتل کر سکتے ہیں تے اے ساڑے آج دے ایس پروگرام دا حصہ بارہ سو ستتر ہندوان دا قتل ہویا بلرام جاکھڑ دا سپوتر ہے سنیل جاکھڑ بی بی رجندر کا اور پتھل تے اسی لکشمی کانتا چاولا تے سات پال ڈانگ بیملہ ڈانگ دونویں پتی پتنے کمیونیسٹ پارٹیاں دے نال سبندت تے امریسٹر نوں بلانگ کردے نے تے انہا لوکاں نے گاہے بگاہے اگے پیچھے کافی بیان دیتے نے انہا نے ایک گھنٹی جڑی بارہ سو ستتر ساڑے سامنے ایک بارہ دے بچ ایس نوں پنجاہ ہزار بنا کے دس ہے کہ پنجاب دے بچ سکھ آتوا دیا نے انہا نے شب دیکھ وردیا سکھ آتوا دی کہ سکھ آتوا دیا نے پنجاہ ہزار تو ود ہندوان دا قتل کیتا ایک انتی انہا نے دس ہی ہے تے سنیل جاکھڑنے تے بیبیر جندر کو اور پتھلنے تا ایتھوں تا کے بیان دیتا ہے کہ انہا پنجاہ ہزار ہندوان دی یادگار جڑے پنجاب لی انہا نے کہا شہید ہوئے نے انہا دی یادگار پنجاب دے بچ بنای جائے گی تے ایس لیے ہو کافی سامنے تو جدو جہد بھی کر رہے ہیں نہیں کتنا دی سو اے انکڑے نے اے سپسٹ نے اخواران دے بچ کیندری ایجنسیاں تے کیندری پارتی میڈیا جڑا ہے لگا تار اے سارے سمیت دران اسی دیکھ دیا کہ او اخواران دے ذریعے یا ہو ریڈیو دے ذریعے یا دور درشن دے ذریعے لگا تار اے بیان دن دا رہا ہے اے شبد بول دا رہا ہے کہ پنجاب دے بچ جڑا ہندو ہے اسنو سکھا تو خطر ہے تے اینی وڈی گنٹی دے بچ ہندوان دی قتلوں گارت ہو رہی ہے اے 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 سارے سمیت دے دوران پورے پارت دے بچ پرچا رہا گیا جس دے نال پارت دے ہندوان دا جڑا نظریہ پنجاب دے پرتی یا سکھا دے پرتی کچھ وکھری طرح دا بان گیا او دے نتیجے نومبر انیس سو چراسی دے بچ یا اگے پیچھے اسی دیکھ دیا کہ نکل دے آئے نہیں ہون تک اسی دیکھ دیا کہ انیس سو چراسی دو بعد پارت دے ویچ گیاران تو ود گردوارے جڑے ہے نے اوٹا ہی جا چکے نے تے بہت ساریاں تھاما دے ہوتے کدھرے اجیہیاں کٹناما بھی ہوئیاں نے جتے سکھا نال کوٹ مار کتی گئی ہے پر او دا پرتی کرم اسی دیکھ دیا کہ پنجاب دے وچ کتے نہیں ہویا نومبر انیس سو چراسی دا پرتی کرم پنجاب دے وچ کتے نہیں ہویا کوئی اجیہا کوئی ویکتی کتے میں نو لگ دا کہ ترم دے نام دے ہوتے قتل نہیں کتا گیا پنجاب دے وچ جڑیاں اے بارہ سو ستتر دیاں جڑیاں اسی گھنٹی دس رہیاں ہندوان دے قتل ہوئی ہے اینو جے ادیاں انکر یہ ہے اسنو ڈنگا آئی دے نال واچی ہے جا ساڑے سکولر نے ہندو سکولر نے یا سکھ سکولر نے بیٹھ کے ایس دے اتھے ڈنگا آئی دے نال وچار وٹندرہ کرنے دے اتھے گل کرنے دی کوشش کرنے تاں اے سپسٹ ہوئے گا کہ جڑے ایک قتل نے اے کسے سکھ جماعت نے کسے سکھ جدھے بندی نے جا کسے تارمک دور نو تورتے پرنائے ہوئے سکھ ویکتی نے نہیں کتے اے دے پیچھے کچھ اجیہیاں تاکتا نے جنہ نو آج جاسی دہاڑے سامنے رکھن دی کوشش کرنے اسیں پنجاب دے وچے جدوں سی او دوں آٹی آئی رہیں سرکار کوڑوں جانکاری لینڈ دی کوشش کی تھی کہ اے انیس سو تھتر تو لے کے انیس سو ترانمے تک دے سامنے دے دوران کھاڑکوان ہتھوں مارے گئے ایک فرکے دے لوکاں پاو ہندو ترم دے لوکاں جا ہندو مذہب دے لوکاں دی گنٹی دسی جاوے سانو کینی ہے اس دے بارے لگا تار بینٹیاں کرن دے بابجود سانو رائٹ آف انفرمیشن ایکٹ دے انڈر سانو کوئی جانکاری نہیں دیتے گی سرکار بلو اے جانکاری میں بھی پائی سکے اپلیکیشن تے ایک نو دیپ گپتہ نے انہاں نے بھی اے جانکاری مگی سی سرکار کنو پر سرکار نے اے جانکاری نہیں دیتے پر اس ہی ایک گل ہور دیکھ دیاں کہ پنجاب دے ہندوان دی جڑی گنٹی ہے ایتھے پیڑتاں دی وکٹمز دی جڑی گنٹی ہے جڑے مارے گئے نے یہ بہت زیادہ بڑا ڈیفرنس ہے جات کے پارتی میڈیا دے ویچ اے ڈیفرنس ہور ترکے نال ودا کے دسی آگیا او دے نال جتھے آپس دے ویچ پنجاب دے ہندو دے جڑے سیکھ سان او پراما وانگ رہ رہے سان آپسی پیار تے ملورتن نال رہ رہے سان او دے چھے فرق ضرور آیا تے شاید اے ہوئی کارن ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقتیں چاون دی سی کہ پنجاب دے ہندو دے سیکھ آپس دے ویچ دور دور ہون شاید اے ہوئی کارن ہے کہ جدو جدو پنجاب دے حقاں دی گال چلی پا میں پنجاب دے پانی ہون پنجاب دی پاشا ہوئے یا پنجاب دے ہور حق ہون انہا تے پنجاب دے جڑا ہندو اے جا ہندو لیٹر ہے او کھل کے جڑا ہے اگے نہیں آیا مثلا اے دوریاں ودیاں گئی ہیں اے دوریاں ودیاں پر پنجاب دے ہندو نوں ایسے گلدہ بلکل خیال نہیں آیا کہ او خود بھی ایک پیڑت بن چکا ہے سرکار دا پیڑت بن چکا ہے تے میں کہنا کہ ساڑھے کالر نے چڑے گل کر لیے تے پھر انہ دن آلوی گلبات شروع کرانگے کہ ہندو پیڑت بن چکا ہے کہ میں بنیاں کہ بٹالا گورایا منڈی گوبندگر لدیانا تے اسی دیکھ دیں کہ جلندر سپورٹس انڈسٹری اے سمجھے دور تے جڑی انڈسٹری سی یہ ہندو ہاں دے ہاتھ چاہتی سی گی ہندو جے انٹرپرنور سی گے انہوں دے ہاتھ چاہتی سی پر اے آج انڈسٹری ہے کتے ہے تے جے اسی سکھ کسان نہ دیں خود کشیان دی گل کر دیں تا میں نو لائدہ ہے کہ اسی ایک رپورٹ تیار کیتی سی تے بہت سارے جڑے ہندو بیر نے وہ میں نو میرے نا گلا بھی کر دیں کہ تسی ساٹھے بارے کوئی گل نہیں کر دیں میں ایک رپورٹ تیار کیتی سی جس دے وچ میں دسیا سی کہ اکلے گوبندگر دے وچ جڑا ہے اوہو کرزے دی مار کارن تے سرکاری نیتیاں تو تنگا کے جڑے سٹیل انڈسٹری نال سبندت ہندو سن انہاں نے سینتی لوگ سن انہاں نے خودکشی کیتی سی انہاں بارے اس طریقے نا رپورٹ اگے نہیں کیتی گئی سو اسی جتھے جتھے پنجاب دے کسانہ دیاں خودکشیاں دی گل کیتی ہے اوہو تھے نال انہاں ویران دی بھی گل کیتی ہے جنہاں نے سرکاری نیتیاں تو تنگا کے تے کرزے تو تنگا کے خودکشیاں گتی ہیں تے انہاں دا جڑا بیجنس سی کا جڑی اوہو تھے انہاں دا اتپادن سی اوہو گراوٹ با لگیا تے اوہو س دی بھی مارونا نوہ سینی پئی اے گل اسی دیکھ رہے ہیں کہ اے انڈسٹری بٹالا گرائی دی لو دی آنا دی جلندر دی سپورٹس انڈسٹری تے گبندگر دی انڈسٹری اے تقریباً ختم ہو چکیاں نے اے نا دا کارن کی ہے اے نا نوہ نا تا ہندو لیڈر نے تے نا ہندو پراوانے سمجھن دی کوشش کی تی کی تے اے پاڑا جڑا ہے کی تے ایس نو جان وجھ کے ودا آیا گیا ایس مقام تے لیا دا کہ ہن دو میں تیرہاں ایک دوجہ نال پامیو پنجاب دی ازادی ہوئے یا پنجاب دے ہاک ہون ایک دوجہ نال اے دوریاں رکھ رہیاں نے اے مسئلہ کافی سوچن دا ایس تے ایک بریک لی رکھ دیں چھوٹا جا بریک تے اگے ایس تو تو رنگے مسئلہ نازک بہت ہے تے ایس دے اٹھے ساٹھے ایک ہسٹری دے انالیسٹ نے کے ایس چٹھا انہوں دے نالوی گلوات کرانگے تے ایک بریک تو باد ملنے ہیں جلدی بریک تو باد تو ہاڑا سا رہے ہیں دا ایک بار پھر تو سواگتا ہے پروگرام اجدہ مداج اجدہ مداج اسی گل کر رہے ہیں پنجاب دے ہندوان دی سمسیہ دے پنجاب دے ہندوان دی سمسیہ ہے کہ او جڑے پنجاب دے حق نے پنجاب دے مسئلے نے انہوں دے اٹھے کھل کے گل نہیں کر دے کھل کے اگے نہیں ہوں دے اے ایک طرح دی اے اے دے چھا آپس دے ویچے کتے نہ کتے اسی دیکھتے ہیں کہ کڑتن دوریاں نے دوریاں پیدا کتی ہیں کسی طاقت نے کون طاقتہ ہو اے نفرت لئی ذمہ بار کون ہے جدو اسی پیچھے اتحاس چی چاہتی مار دیا اتحاسک آنکنیاں دے گل کر دیا مہارجہ رنجیس سنگھ دا جڑا کارجکال سی ستارہ سو نڈین میں تو لے کے ٹارہ سو انہجہ تک ایون اس تو دس سال بعد تک اسی دیکھئے ٹارہ سو ساتھ ستر تک اسی دیکھ دیاں کہ پنجاب دے ہندو مسلمان تے سکھا آپس دے ویچے ملکے رہتے سن اس بے لے پنجاب دے ویچے سکھاں دی گنتی صرف بارہ فیز دی سی ہندوان دی اسی دیکھ دیاں کہ اس بے لے گنتی سی کی جڑی اس سنتی فیز دی سی تے اکونجاب فیز دی ہندو جڑے سنو مسلمان سن اینہ وکھریما سی اس دے باوجود کسے بھی ہندو نے یا مسلمان نے اس سمیں اپنیاں منگا منوان لی یا کوئی حق لینڈ لی کوئی زندہ باد مردہ باد نہیں کیتی کوئی پروٹیسٹ نہیں ہویا کیتے سارے ہندے حق سارے ہندو ملدے سن سارے خوشحالین اور اپنی زندگی جی رہے سن ایک مسئلہ کے اینے سال اگے بعد کے اے جڑی پکڑ سی اے جڑا پیار سی ہور بدنا چاہی دا سی اے نفرت کیوں پیدا ہوئی ساڑے نال جڑے ہوئے نے ساڑے ایکسپرٹ جڑے اینالیسٹ نے ہسٹری دے کے ایس چٹھا انہوں دنال گالبات کرنا کہ چٹھا صاحب تو اڈاسو آگیتا ہے سسری کال سسری کال جی سارے سوپیانوں بھی سسری کال نہیں میں تو اڈکڑوں اے پوچھاں گا کہ اے نفرت جڑی ہے گی ہے اے کمیں شروع ہون دی ہے انیس سو سنٹاری دو جدو اے کٹھے ہوئے ہیں اہین ایدروں پارٹی کے ہوئے ہیں اوستوں بعد ہندوان نے کیوں نہیں کری پنجاو دے مسئلے تے بولے اے جڑی جڑی جڑ بہت پرانی ہیں اے جڑی جڑ نو فارلی دکٹر گھنڈا سنگ نے اے چھوڑا جڑ کتاب چایا اے چھوڑی جی کتاب ہے اے جڑا نے اس جوڑی بشینش ہوئے آیا اکی بہت سور چھوڑ دوانگا نے میں نے کٹا مکیتہ دیکھا لیا اے انہ نے اپنی کتاب ہے چھوڑی جڑی آیا آریہ سمائی نو دسکتا تھی جی اے جڑی وہ انیس سو سنتاری دو جہا پہ پھارلکہ لیا تو پاہت بھی کرے بھی ہندو کسے پنجا دے مسئلے لیں ایک نہیں کھڑیا وہ اپنی چل دی ہوئی بچارتا را دیتا ہے اے جیڑی آریہ سمائی کیونکہ جو جدو انگریج راج دیکھ گیا تھی کانگرہ سنو دیکھ گیا تھی کانگرہ سنو دیکھ گیا تھی کانگرہ سنو مطلب آریہ سماج آریہ سماج دی بچارتا رہی تھی اکر کی سکھانو ایک سائٹی رکھنا ہندوان نے انتو پارک رکھنا تھی انہوں نے ہندوان نے من کے بٹھا دیتا کہ سکھا تو اللہ سکھان دعا اچھا پہلی جاڑ دیکھئی تاں که دی جاڑ جدتوں سے ہونے داستے ہیں سکھان دیکھ گیا تھی کانگرہ سکھان دیکھ گیا تھی کانگرہ سکھان دیکھ گیا میں پہلی یہ بھول رہا ہوں سوڑے سامدھے دی کوشی کریا تھی جدو کدرک خاتم ہو گیا او دو ایس سویڈین کمپنی دا راج خاتم ہو گیا اچھا جدو ایس سویڈین کمپنی دا راج خاتم ہو گیا تھی جدا راج کی کا پراؤن دے چلے گیا ایس سویڈین کمپنی دا راج دی سیدار تھی انہوں نے ایک کتھاؤسپیرل سسائٹی بنائیں انہوں نے انیلسس کیتا کہ راج انہوں نے تھی ساتھان جدا رکھا گرا سکھان جدا ورکا گررکے پھر دوارہ نہ پیدا ہو جا کرنا انہوں نے انیلسس کیتا بھی جساہوں نے اوڈ اوڈٹ ہے انہوں نے خطرا آیا وہ خطرا آیا سیکسپنٹ انہوں نے جوسفیس کا لسائٹی بنائیں جنی آری کمپنی تر میں کمپنی تر میں اگھو ارگی ایس مارفرہ کیتا آہاں پھر یہ کندہ بڑھو تارم بھی کانیوانا اوپرٹ کیڑا مین بندہ سی وہ کانیوانا اوپرٹ کا یہ دو دو تارم دے کتر محسوا مانگو یہ دارم بڑھو تارم دوارہ سرچید کیتا پارٹ ریچر پھر انہوں بڑھو تارم دا نام انشانی تو میٹ چپتا سیدا پھر انہوں نے ہندو محساوہ بھی انہوں نے کھڑے کیتی کانیرس بھی انہوں نے کھڑے کیتی آریہ سمائج بھی خدا کیتا تو انہوں میری خلال پتہ ہونا بھی پہنو جڑی کانگریس شامل ہوندی شرط سی بھی تو سی آریہ سمائج دی میمبر ہونا جنوری ہے آریہ سمائج شرط ہوندی ہے شرط سیگی شامل ہون لی بھی تو سی کسی بھی مومنٹ جنہوں اپا کہہ رہی ہے گدھر افرگی مومنٹ تو بہت تسی انگریز گورنمنٹ کے خلاف جانے ساکتے جے تے ایک کتاب تھا میں اوہ دا تھا نا دی ویلسل مومنٹ سیلسل دیٹرمینیشن اینڈ دی نیشہ اینٹرنیشنل اوہ اس کتاب تھا ہوا دا تھے کہ ڈاکٹر میٹ سنگھ تھا ایک آرٹیکل لیا وہ آرٹیکل دے پہ تھی دکھیا ہویا ہے کہ کتے جدہ مہران جی سنگھ راج بھی لے سودر نے ایسے ہارپند ہو کے رانی خرا کر لیا سی کتے اوہ دوارہ نہ ہو جبھی سودر نے ہی سکتارم دے آرات بارے دوارا خوڑی گیا شروعww ہم 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 ایک تاتہ انہوں نے بہت تارم سرہ کیتا کہ جیلے درد یا سکتارم چنانچہ جیل یا انہوں نے بودی بان جاڑے ہیں جی بودی بان گیا تو انہوں نے کہتا انہوں نے بودی کیلے فراؤز کیا ہو اور انسادی سے ہم 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 دیر انہوں نے دوسرا پنجاب تے ہندوان دے منادے ویچھے نوٹا پہ تپھی بہت تنو کی تھی ایک اپنے پورا سکری پہنچانا ہے پہدرات سکری پہنچانا ہے وہ شکریت پہنچانا میں اپنے کامی تجانی جار عقید کیا جیسی اپنی اس م تعالی ایک اینا اینا در ایک اینا پیدا کرتا ہے اس پردیس اپنی رامان اینا در دوار آیاobaیاں پیدا کریں اور سو بعد انہوں نے میں گالا پھول گیا میں تو انہوں تو سی اے دس ہو کہ اے جڑا آریہ سماج دی پنجاب دے وچے لہر ہے اس دا انہوں اوبارہندے لئی تھیوسفیکل سوسائٹی کے میں جبیں بار ہے تھیوسفیکل سوسائٹی جدو تھی جاؤں گے انہوں نے آریہ سماج آفتا تھیوسفیکل سوسائٹی وکی پیڈیا دیا آریہ سماج پھائی تھیوسفیکل سوسائٹی جی انہوں نے پیدا کی تھیوسفیکل سوسائٹی نہیں آریہ سماج پھائی تھی انہوں نے مول راج انہوں نے تینینگ دے کے سوامی ان جو بھی آئے نبویکی انہوں نے کہیں دے سوامی ہون میں منا پھل گے میرے مونو کے نا پھل دا انہوں نے سوامی رکھے رکھے تھی انہوں نے پنجاب دے وچے پر موڈ تھیتا سوامی دیا ناند ہاں سوامی دیا ناند انہوں نے اصل ناہا دا مول راج چھے اچھا سوامی دیا ناند پنجاب چھے پر موڈ تھیتا ہون سو سی پاری اندازہ لاؤٹ دے کھین نے آریہ سماجی جدے پالج اور سکور پھل لیا انہوں نے پیسا کتا ہے کسی نے بھی کسی نے بھی کام نہیں کیتا انہوں نے انہوں نے گوبت فنڈنگ کر کے آریہ سماجی لیار پھڑی کیتی ہندوان دے مانا جو بٹھایا بھی تعلق سدرہ سکھا توہاں کہ جیڑے اچھے جاٹ وادو باریا گیا تسی جیڑی مالو اندر سنگ بڑھایا تسی کتاب پاکستان گوڑا لیا او دوی سے کلدہ ثبوت لکھا ہویا ہے جیڑا بسریوان کرا کیتا ہے پر ایک گل ساٹھے ایک گل چٹھا صاحب ساٹھے سامنے آرہی ہے کہ ایس وے لے جتھے پنجاب جو وڈی گنٹی چھ سکھ پلائن کر کے بارلے ملکہ میں جا رہے ہیں او دے نالی ایسی دیکھ دیا ہے کہ پنجاب دا ہندو بھی کاروبار دے طور دے اتھے میں نو لگ دا کہ ختم ہو رہے ہیں پنجاب دا ہندو بھی پوری طرح آرہی طور دے سرکھت نہیں کہا جا سکتا ہے اس وے لے ہندو ہاں دے جیڑے میں نو لگ دا کہ اگے بچے نے او بھی پلائن کر رہے ہیں اتھوں ہولی ہولی کیونکہ جیڑا وکھریمہ ایڈی وڈی پدر دے ہوتے ہی دیکھ دیا ہے کہ پرواز ہے بہار تو تر پردیش تو او پنجاب وال ہونکارن یہ جیڑی گنٹی ہے لگا دار ودی جا رہی ہے انہوں نے ایک کتے آپس دے بچے تسی کوئی ٹکراہ نہیں دیکھ رہے ہیں دے بچے بیلکل ٹکراہ ہے بیسے جیڑا تسی ایڈا 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 دیکھوں گے انہوں نے ایڈا ایڈا کی پیاب نتباہ تھا کتے آپ کے دہوال پڑھووڑا لگے انہوں نے کوئی پرواز نہیں کی کہ ہندوے سے تباہ ہندے ہیں یا ہوئی یانا اور ہوں نے ایڈا ایڈا وہ کہہ نہیں تک کہ یہ ایڈا دہا دہا ہے کہ تنو ہے یہ بدل پڑھوڑا کے دیوانی پڑھوڑی انہوں نے پڑھوڑا دہا ہے کہ اس پر آنے کی پڑھوڑری گیا گیا کہ بھی ایڈا کی حال ہے کہ انہوں نے ایڈا کی حال ہے قرآہ مطلب بھی میں بھر میں ہی علیہ السلام یہاں اسے خاص بھی مجھے گی میں بھر مجھے در اینس مدیق بندگار کو بھی 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 لوگ راہو چلو شرحہ کارڈا دیا جب ہاں جب کہ میں ساں بھی 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 خاصat جب وہ لگتا ہاں آتیٹ رہا آتیٹ رہا آتیٹرہ آتیٹ رہا آتیٹ رہا آتیٹ رہا آتیٹ م کرتتی ہے ایسے تو آتیٹ رہا آتیٹ رہا آتیٹ ہوں سب تباہ ہو گئی سب پنجاب نو تباہ تھا کونکہ انہوں نے اندے دے بیچیا سب ایک سرس سکھا کو گناہ ایک کوئی اہدے تے سکھ لیڈرشپ نے اہدے تے کامی کیوں نہیں کیتا اگر پنجاب دے ہندوانو سمجھوڑ لے درسنلی انہوں نے اصل ساچی کیا انہوں نے درسنلی پاہ جیسے سکھ لیڈرشپ نے کی کامی کیا بدوانی اہم نے کی تکام اگر کوئی سب آبنا ہے پاہ جیسے سب آبنا ہے ایک کوئی نیت کے کوئی شروع ملک میں کی سریعہ سکھاں چل جوے پہ اوٹھوں بدوان پہلا تیتے ہیں پہ اس طرح دے اونا دے ہاتھ دے پاہی پہلی گالتا سب تا سسائیٹی آ ساری پردے پیچھے انیس سو سمتاری دو پہلوں جو بھی چلا رہی تھی پاردے پیچھوں وہ بھی چلا رہی تھی اچھا تھو سوف چٹھا سب تھو سوفیقل جیسے سسائیٹی ہے او دے بارے میں نو لائدہ کے ساتھ کسے کسے درشک نو پتا ہوگا تی اے دے بارے ہون جانکاری نکلنے شروع ہوئی ہے ساتھ سامنے اے دے بارے جانکاری جیسے ہیں بہتے لوکانوں جا ساتھ پر آمانوں کیوں نہیں ہے گی تی اے دے بارے جانکاری پیچھے انہوں نے کام کام میں تریقی ہے یہ دنگا سی کہ پتہ نہیں لہا دہا ہوں جی دکٹر گھنڈا سانگ نے بھی چھو سفیلہ سسائیٹی تیجے پنچہ نہیں انہوں نے دیکھے نہیں بھی یہ نو بڑوں والی پیٹی تھی تاریا پیچھے انہوں نے ایک مسئلی دی نشان دی جو رکار گیا بھی تیرا سکھا تے ہندو آن در ایڈا پڑایا اوہو آریہ سمائلے آن تو شروع ہویا جی تیر ایڈا پڑایا بہت تانوارد تسی جوڑے ساڈینال تسی قلبات کیتی ساڈینال اپنا ساما کاٹ کے تو ہٹا بہت بہت تانوارد تے اگوں لوگی بھی اپنا گلبات کردی رہا مانگے تانواری تنکیو ایس آنچی کے ایس چٹھا ہسٹری دے جڑے اینالیسٹ سن اینا دا بہت بہت دا انواد ایتھے ایسی ایک چھوٹے جے بریک لی رکھ دے ہیں تے بریک تو بات جلدی آنے ہیں تے ساڑے درشک نے جڑے اونا نال بھی گلوات کرانگے تے ایس مسئلے دا حل کی ہے او دے تے بھی جاننا مامانگے دیکھ دے رہو ایسی طرح جاس پنجابی سواگت ہے تو ہڑا آج دا مدہ دے بچے اک ور پنجابی ہندوان دی سمسیا پنجاب دے ہندوان دی سمسیا کی ہے ایس دے ایسی کیس چٹھا ہوراں گلبت کتی گلبت کتی ہور بھی تو انہوں انکڑے دیتے کہ پنجاب دے بچے ہندوان دا نقصان کے نگ ہویا تے کیمے ہویا تے بہت ساری انڈسٹری ہے جڑی ختم ہو چکی ہے تے گوبیندگار دے کافی لوکاں نے جڑے انڈسٹری دے جڑے ہوئے انہوں نے بھی خودکشی کیتی ہے جتے ایسی پنجاب دے کسانہ دی کل کرتے ہیں اوٹھے ایسی آج دے کل کر رہے ہیں پنجاب دے ہندوان دی سمسیا کی ہے ساڑی نال کالر جڑے ہوئے ہیں ایسی انہوں دے نالوی اپنے جڑے وچارنے سانچے کر دیں انہوں دے رائے لمانگے او کی جان دینے او کی کیمے دیکھ دینے ہاں جی ہاں جی سواگتہ ہے جی توڑا درشن سنگھ جی توڑا سواگتہ ہے جی بہت وضیع ہے تے کی کہنا چند ہو جی ہاں تا بہت جاندی گہرک بھی ایسی لہگے سے مکلے نوں یہ مسئلہ میں میری سامن چاہے ہونڈا ہے بھئی یہ سارا پوکتہ دا سنسلہ ہے یہ لوگ کا نوں جان کے انہوں نے خود دلیج ہویا ہے دلیج جنہیں مسلمان ہندو یا سکسی گے وہ آمانداری نہ وہے رہے ہیں اور اب ان شانتی نہ وہے رہے ہیں باروں ہاں کے بندے لیاک دے جائے شرارتی جڑی ہاں سیاسی پارٹی ہیں یہ خاص طورتے پارٹی ہیں شرارتی ہے انہوں نے باروں بندے لیاکے انہوں نے جنڈی جو گنڈا گلتی کیتی ہے دلیج دے بچے وہ بنجا بندے بڑے ہیں یہ سارا صرف شرارتے نال ریلیٹڈ ہے وہ ٹھیک ہے بھئی انہوں نے خور کیانچ لیاں دی جی وہ آئی سی آرییا سماجی تے سیاد وہ بھی ایک ایک افیکٹ ہے گا پر اور انہوں نے آج دی میرے خیال پیڑی انہوں نے تیار نہیں ہو نہیں جی درشن جی بہت تو آڈا تانواد تو آڈا نکتہ بڑا سپسٹ ہو گیا ہے بہت کٹ شرطان دے بچے تصیفت ہی اگل کی تھی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی چرن سنگھ پریمپورا نیو یارگ دے بہت رہے ہیں آہاں جی پریمپورا جی کی کہنا چاہو گے آج دے سڑے مودے دے مودہ تو بڑا سری سے لیا آتا ہے بولاں گے کیا ہے ساریاں سیاسی پالٹیاں جو میں کہتا ہے وہ محمدہ سابند سارے ننگے نے بلکل جی کنوں مڑا گا ہوئے تو کنوں چنگا گا بلکل جی بلکل بہت تانواد جی توڑا انہیں سریو سو پالٹیاں میں ساری گلہ باتا سنیاں کھاڑکوان دو لے کے سیاست تک لے کے کالی پر لے پر لے بی جے پی آ لے جی جی سب کھون چنہ اے لے بلکل صحیح گل ہے جی توڑی اے ہو جی کھوڑی تو انہیں سچی گلد آتی سارے کھون چنہ آکے کرسی چگئے جی شکریہ تو اڈا اپنے وچار دیں لی بہت بہت تے گل بات کر دی رہا مگے جی سڑے اگلے جڑے کولر نے جی ہلو ہاں جی سواگد آئی جی توڑا ہاں جی سواگد آئی جی توڑا خوشی کو رکھا پانک جلد آئی جی جی فرہا خوشی سوڑی آیا جی بہت تے آئی جی ساڈے پہنٹ کوئی مسلمان اسی مارے آئنا پیار کی بی ایسا بی تیار سنیاں بیٹا بلکل جی بلکل ایسی مہنون تا نا دیکھا اگر رہا ساب جو کر رہے بہت بڑا ہے وہ تھا آئے پونس و لادہ ہے وہ کونسی کر رہے کرو جرور کر رہے کرو بہت انواسی تیہے مہن سنوں لکھا کرونا بدا انہا دنیاں تیو انہوں کہنے سے رہا ساب بھی پائی جنسانا جاسپن جا بی ایسی ہونو تیلی فون سٹوڈیو بھنا رہا تھے تیوڑا بہا پہ جوڑا دو سو ڈال لکھے جا سی ہونو بھی جنناک ویسو سڈا پار میں کام کر دی نی گی تیتے جو جرور وائی گروہ تو انہوں لامی اومر بخشے جی جی سڈے اگلے کالر نے ساڈے نال جڑے ہوئے ہیلو ہیلو ہاں جی سواگتہ جی تو اڈا کی نام ہے تی کتھوں بول دےوں ہاں جی سواگتہ ہے مکھن سنگ جی تو اڈا کی کہنا چاہو گے ہاں جی میں تو اڈا سنے پہلے سنندر سنگی پلا اکانو ساتھی کال میں تو اڈا بیجنا جی تو اڈا جو باپ رہا ہوگی میں پڑے آسارا جی جی موسیقی 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 صاحب سواگتہ سریکال کی کہوں گے ہاں جی میں اس لیشونوں دیا تین چار پوائنٹ تو دیکھ دا ہاں جی پہلاں تھے یہاں کہ دیڑا اپنا پنجاب پہلے آڑا سی کٹھا ہی پاکستان دا تے ہونا رہا ہاں جی یہ تھے میں ان تین طرح دے لوگ رہنے سکھے ہندوزی مسلمان دے سکھے سکھ سکھے اور وہ جو جو ٹائم لنگ دا گیا سنتالی سے لگے آگے ہر پارٹی نے اپنی ایک پولیٹیکل وینگ بھی چلا رہا کہ ہر لوگان دے لوڈ بن جان دی ہے جی میں پہلاں کاؤنسل چھے لوگ جان دے پھر دویجن ہو گیا اکالی دال بھی بن گیا اپنے آریہ سماج بھی بن گیا مسلم لیگ بھی بن گئی وہ کوش اپنے لوگانوں اپیل کرنے لگے اس طرح ناں کام چل دا رہا پھر میں دیکھ دا کہ جیڑا پارٹیشن ہو گئی جیڑا پہلی پرابلم ہندو سکھ دی پہی ہے نا جی وہ پنجاب میڈت آکے دے ٹائم چھ پہی ہے بلکل کیونکہ اتھے کوری لینگویج دی اپنی آج بولی دا مردم شماری مردم شماری سی جدو بلکل انہیں اخوار چے بیان جاری کر کے کہہ سی پنجاب دے ہندو نے اپنی بولی ہندی لکھو ساٹھے کول سامہ کٹ ہے ادھے میٹے چھے گالے پوری کر دو ایک لائن ہو وہ اتھوں چلے 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 پھر کھاڑکو بہت آیا تھوڑا وہ دے جھفرگ پہا پر دیڑی انتوسیاں کورگا لگی میں نے اتھو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بھائی پنجاب چھوں جیڑے سکھ ہیں وہ مائگریٹ بہر بہت کر رہے ساٹھے کنتیوں تھے کٹے گی جیوہ رہی ہے پر جوہیں ہندو بھی تسیم کیا بھی تھوڑا بہت ہو بھی جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے پر انہوں نے بقیدہ آ رہے ہیں بیہار تو ایمپورٹنٹو اے دے بارے میں پروگرام نو کنکلوڈ کرتا ہا انت دے بچپنی ٹپنی دماغہ بہت بہت آنوا جی توڑا ساٹھے جوڑے ساٹھے نا سیسری کال سو گلہ ہم باتا کافی گمبیر نے ساٹھے جڑے درشک نے اونا دیا بھی ایسے گم بھی ارتا دے چالتے ہیں ایک چھوٹا جا بریک لینے بریک تو بعد باقی دی گل باتنو اگے تو رانگے جوڑے رہو جاس پنجابی نا بریک تو بعد تو ہاڑا سارے دا ایک بار پھر تو سواگتہ ہے ساڑے وشیش پروگرام آج دا متعدے وچے اسی گل کر رہے ہیں پنجاب دے ہندوان دی سمسیا کی اسمسیا میں تو ہندوان داستے ہیں کہ جدو انہاں قتلان دے انکڑے آج تو ہاڑی نا سانچے کر رہے ہیں ایک ستمبر انیس سو چراسی ستمبر جون انیس سو چراسی تو بعد ستمبر انیس سو چراسی دا ایک سوریہ رسالہ ہے جے تو سی سوریہ رسالہ کیتے تو انہوں ملدا جے تو سی پڑھوں دیکھوں اس دے بیچ جہے کھولاسے کیتے گے جس دے بیچ را ایجنسی والوں تھرڈ ایجنسی والوں ہتھیار کی میں پنجاب دے بیچ جڑے سمگل کیتے گے اوٹھے پہنچائے گے انہاں دے بارے جانکار ہی دیتے گی یا تے کڑے کڑے را دے جڑے افسرسان تیجی ایجنسی دے افسرسان انہاں نے پنجاب دے بیچ سکھ پیس دے بیچ دربار صاحب رہ کے کس طرح انہاں نے جڑا اپنا اپنا رول نبایا تے انیس سو چراسی تو پہلا جو دربارہ سنگتی سرکار دگی ہے میں نے لائے دا کہ انیس سو بیاسی تراثی دیگہ لائے ہیں کہ جدو ٹیلوانچ ایک باسنو روک کے جڑے ایک کو فرقی نل سبندت مطلب ہندو ترم نل سبندت بندیاں نو قتل کیتا گیا ہوتے اس تو بعد دربارہ سنگھ نے اسے رات نو استیفہ دے دیتا سی سرکارڈ اٹھ گی سی تے او سارا جڑا پانڈا سی سکھ جتھے بندیاں تے تے ایس باسکانڈ دا بھی ذکر ستمبر انیس سو چراسی دے اس سوریہ نام دے رسالے دے درجہ کی اے گلنہ کیونکہ ہون کافی دیر بعد اینا دے کھلاسے ہو رہے ہیں یا تا ساڑے درشکانے اے گلنہ پڑھیانے پر اینا دا کتے نہ کتے پنجاب دے ہندوانے سکھانے دے وچے کڑواہت پیدا ہوندہ جڑا زریعہ اے گلنہ پڑھ دیا رہی ہیں انہیں ساڑے نال جڑے ہیں انہیں ساڑے کالر انہ دے نال بھی اسی نال نال گالبات کر دیں دیکھتے ہیں انہ دے وچار کی انہیں ہیلو جی سستریکال جی کی نام ہے جی کتھوں بول رہے ہیں تسی میں ٹریسی تو بول رہا ہے جی گرندر سنگھ گریوال سواگتہ گریوال صاحب توڑا کی کہنا چاہو گے جی دیکھو انیس سو سنتاری دے وچے تو باہر محاصل تارہ سے بہو پاپولر سی گے ہندو فیملی تو سکھ بڑھے سی گے جی تے پنجاب دے ینائٹ چڑ پنجاب دے ہو لیڈر باہ ہندو سکھانے بانڈ رہے سی گے جی کانگریس نو اے ٹھیک نہیں لگ دا سی وہ تو تو کانگریس نے ڈوائیڈ این رول دی انگریجیاں والی پالسی کی تھی جی تیڑے جلندر نے ہندو خوار سی گے انہ نے پنجابی نو اپنی مولی ملتوں انکار کیتا تے جائے رک رہا انہ نے بہت بہت بڑھا رہا جی دیکھو سنت جنرل سنگھ نے ہندو پروفیسر نو جو چندگر کسی نے ماریا کنہ دوکھ پرگڑ کیتا دوکھ پرگڑ کیتا سی میں نو یاد ہے جی ہاں پڑے ہوئے نو پرگڑ کیتا بلکل 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 سکھ دا ریشتہ جڑایا انہوں چنگا کرنا جائے دا کمجور نہیں کرنا چاہی دا جی گریوال صاحب بہت تانواز جی توٹا جی آپ دے ہندوانہ بھی انہائی ہاکہ ہوتے رہندہ جنہ سکھاندھا جی گریوال صاحب ہنکیو ہلو ہاں جی سواگدہ جی توٹا ہلو سچیکال جی سندہ سنگھ جی سچریکال جی کی نام ہے ویر جی توٹا کتھوں بھول رہوں میرا نا جی ہر پر جن سنگھ ٹلوہا جی ہر پرید دا ڈیڈی ہیں جی سواگتہ جی کی کہنا چاہو گے سو میں اس قلتے اپنا مسئلہ چالے آنا ہے کہ ہندو جا سکھ جا کسی دا ہندووں دا کی کسور ہے جا کدھا ہے نا جی پر مسئلہ یہ ابھی سواندھر جی جی نا پاکستان دا بارڈرے ہی نا بڑھن دا آج انڈیا دی کو شہور تران دی کہانی ہونی سے بلکل تو اڈی آواز کٹ رہی ہے ایک تھا کھڑ کے فون کرو جی گل کرو ہاں جی ایک تھا ہون ٹھیک ہے تو اڈی آواز کٹ رہی ہے تو اسے کٹ کے کر لو فون آواز کافی تو اڈی ڈسرب ہو رہی ہے ساڑے اگلے کالر نے انہوں دن اور کل کر دی ہیں ہیلو ہاں جی سسری کال جی سواگتہ جی کی نام ہے تو کتھ ہوں بول رہے ہوں پرنسنگا جی میں سنسنیٹی تو بول رہے ہوں سواگتہ جی ہاں جی کی کہنا چاہو گے بہت ہو جی آجی مدابدہ پہلی کلتے تھے اپنے سکھوم کے لٹریچر پنھ بہت کارٹا جی ہاں جی ہاں جی دوسری جلے آریہ سمجھی ہے باکیا ہے یہ وہ گجراتی سنانگا پھر بنگال گیا بھنگال تو ہے لاہور آیا تو انہیں ہی ایجڑا ہو دی آریہ سمجھی کتاب میں پنھ دا موقع نہیں ہے تو یہ جڑا ساڑے سکھاں دے جڑی دیل پہ آئے صرف آریہ سمجھی تو پہ آئے ہاں جی دوسرا ہے ساڑے دوں نے جڑی پگڑی آؤ سنسکر سبتہ آؤں ہی سکھاں نے بنائی ہے پنجابی پاشاہ دے جڑی کے اندے گروہان یہ جڑ کے بہت پرانی بولی ہے جی شوٹ دے چھوٹا رکھو اپنا بارتالہ پہاں جی ہاں جی ہاں جی تو آڈا تانواد تسی جڑے ساڑے نا کالر بہت نے میں چاہاں گا کہ جلدی جلدی گل مطلب انہوں دن ناڑک کریں ہیلو ہاں جی سواگتہ جی تو آڈا ہاں جی ہاں بولو تسی ٹی وی دے آواز باند کروں تو ایدھر گل کروں میری ناڑا سواگتہ جی تو آڈا ہاں جی پہلا میں کال کیتے ہیں میرا کٹتے ہیں تسی فون پر تسی اپنا بچار دس ہو جا ہاں جی ہاں جی گل کر رہے تھے بھی زیادہ ہندو کیوں کٹ مرے تھے سکھا تھی کٹ مرے ہیں ہاں جانسیاں نے ہندو مارے ہیں جڑے بارہ سو دے لگے ہیں انہوں کیوں مور دن ففٹی پرسن سکسٹی پرسنڈ لگے جانسیاں نے مارے ہیں جیتا ہونے تو ہی کال کیتے ہیں ابھی باسٹے پہ چکٹ کے مارے گئے ہاں جی یہ خبران میں بڑیاں خبرانیاں پر انہوں نے مرکے بہت چینج کر دیتا جاندار ہے جی انہوں نے دیکھیں یہ تلے پاس ہے بلکل ایسے کر کے وہ گرتی جاندار ہے جی خارکو جاناں نے خارکو قرار دتا جی انہوں نے کوئی ماریا تھے ریاکشن پر جی پتنا ماریا جنہیں پہلا کوئی ہو جا انہوں نے بارے بولیا تھے انہوں نے ماریا باقی جانے مارے ہیں انہوں سے تو سارے جانسیاں نے مارے جی لالا جی مانگتا گیا تھے لالے نے بہت کچھ اپنی اخوار دے بچ بولیا پھر آخر کارے ناں مارنا پیا سکھا نے میں نے یہ نہیں سمجھ لگی سکھا نے کہتے یا نہیں کیا کچھ کڑا کر پاہنے جا ہندوان نے کی پایا یہ بول دا ہی کچھ کڑا کر پاہنے لوں پیجیو پاس دن سکھا نے کہتے کیا بھی انہوں نے ہندوانوں پھلانے مرک پیجیو کسے سکھنے لیکے آنے تک جی ویر جی بہت تانواد تُسی جڑے ساٹھے نار گالبات کی تھی بڑی تُسی سٹیکل کی تھی میں نے لگتا کہ ساڑے میں معافی چاہاں گا کہ ساڑے بہت سارے جڑے کالر نے ایس ویلے لائن تے رہے سما اجازت نہیں دندہ ہے گا پر گال جڑی ہے گی ہے کہ بہت ساری جڑی ڈیموگرافی کے لیے چینج ہے اسی پنجاب دے پچھ دیکھ دیں ہیں ایک کس طریقے نار پنجاب دے اثرکارک ہوگی یا جڑا پنجاب دا ہندو ساڑا آج دا مدہ سیکھا کہ اے نفرت لئی ذمہ بار کون ہے پنجابی ہندوان دی سمسیا کی ہے کہ پنجاب لئی کدے کھڑن گے کی کدے انہ دی انتر چیتنا کدے ایس گال والا تیان دے گے کہ انہوں پنجاب لئی کھڑنا چاہی دا نقصان تا انہوں دا بھی ہو رہا ہے نقصان ہویا انہوں دا پا ہمیں سرکار نے کیتا اجنسیاں نے کیتا تے پا ہمیں کسی طرح سکھاں دے سیر مار دیتا گیا اے اے گال انہوں گوھر کرنی پائے گی اے پروگرام ساڑے ہندو پر آنے بڑی گنٹی دے وچھ لوگ ساڑے ہندو ویر جاس پنجابی دیکھ دینے انہوں اے پروگرام ضرور دیکھنا چاہی دا تے اے گالبات انہوں اگے لے کے جانی جائی دیا ساڑیاں جڑیاں سمسیاں وانے انہوں دا حال ایسے چیئے کہ اسی آپس دے وچھ ملکے رہیے تے اسی گالبات دے ذریعے اپنے مسئلہ نو سلجائیے تے جڑا مذہبی فرقہ پرستی ہے اس تو دور رہ کے اسی اپنے اپنے مذہب دے وچھ پکے رہ کے ایک دو جیدہ صدکار بھی کریے تے اپنے پائی چارے نو مضبوط بھی کریے آج دا ساڑا جڑا پروگرام ہے آج دا مدہ اسی ایتیس مابت کر دیں کل پھر ملانگے دو تکلی میں اجازت دےو بہت بہت تانواد